حالی میں ریلیس کی ہے ایمپلیمنٹیشن کے لیے ان کے بارے میں آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں یہ دو پالیسیز ہیں ایک انڈرگرائجوٹ ایڈوکیشن پالیسی اور دوسری پی ایش ڈی پالیسی اس کے علاوہ ہم باقی بھی بنا رہے ہیں ایم ایس ایم فل کے لیے جو باقی پروگرامز رہ گئے ہیں لیکن یہ دو پالیسیز بہت اہم ہیں اس میں ہمیں کنسرن یہ بار بار آ رہا تھا کہ ہماری ڈگریز کی ویلیوز میں اضافہ ہونا چاہیے اور ڈگریز کی ویلیوز میں لوگوں کو شکوک اور شبہات ہیں انڈسٹری کو گورنمنٹ کو جو ایمپلائرز ہیں وہ ہم سے کمپلینٹ کرتے ہیں کہ ہمارے جو گریجوئٹس ہیں چاہے وہ بیچلرز کی ڈگری لے کے آئیں چاہے ایڈمانسٹری لے کے آئیں ان میں جو سکلز ان کو چاہیے وہ موجود نہیں ہوتے دوسری اس میں کچھ اور بھی چیلنجز ہیں کہ جنرلی تعلیم کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ جو کام بھی لوگ کریں جو بھی چوئیس ان کی ہو اس کام میں وہ کامیاب ہو جائیں لیکن اس وقت کافی لوگوں کو یونیورسٹی سے نکلنے کے بعد اس میں دقت محسوس ہو رہی ہے آپ کو خود بھی تجربہ ہے کہ جب آپ نے گریجوئٹ کیا اس کے بعد جاب ملنے میں کافی زیادہ مسائل درپیش آتے ہیں اس کی ایک بنیادی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ ایک مسمیچ ہے between the education system and what is needed for success in the industry اس مسمیچ میں کافی areas کو ہم نے انویسٹیگیٹ کیا ہے میں آپ کو چیدہ چیدہ باتیں آپ سے شیئر کرتا ہوں اس کے بعد پھر جو آپ کے ذہن میں سوال ہو وہ بھی ہم جواب دیتے ہیں سب سے پہلے انڈرگریجوئٹ ایڈوکیشن پہ آئیں انڈرگریجوئٹ ایڈوکیشن میں ہمارے پاس تین ٹائپ کے کنسرنز لوگوں نے شیئر کیے تھے ایک کنسرن یہ تھا کہ لوگوں سٹوڈنٹس میں practical knowledge نہیں ہوتی جس فیلڈ میں وہ جانا چاہیں ان کے پاس practical knowledge نہیں ہوتی یہ علم نہیں ہوتا کہ یہ چیزیں کیسے چلتی ہیں اس میں کیا اس کو وہ ہونا چاہیے اس میں ہم نے تعلیم کے جو ڈگری کی requirements میں اس میں ہم نے ایک practical competency کو include کر دیا ہے اور practical competency کے تین مختلف وہ categories بنا دی ہیں جس میں کہ universities پہ اب یہ لازم ہے کہ وہ یہ چیز provide کریں students کو اس میں ایک چیز ہے internship internship کا مقصد یہ ہے کہ students اپنی تعلیم کے دوران ہی کم از کم ایک سمر میں ایک جب چھٹیوں کا سمر تو نہیں جب بھی چھٹیاں آتی ہیں ایک سمر میں ایک چھٹیوں کے period میں نو ہفتے تک کہیں پہ attachment کریں کسی دفتر میں کسی business میں کسی industry میں کہیں پہ attachment کریں اور university ان کے لیے یہ arrange کریں اپنے ہی شہر میں arrange کریں کہ وہ جا کے وہاں پہ attachment کریں اس سے اور یہ this is unpaid internship اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ لوگوں کو سمجھ آئے کہ practical کام میں کیا کیا چیزیں ہمیں سیکھنی ہوتی ہیں کیا کرنا ہوتا ہے ایک internship ہم نے requirement کی ہے دوسری requirement ہم نے یہ کی ہے کہ university ان کے لیے ایک practical extra curricular requirements رکھے ایک تو curricular requirements ہوتی ہیں نہیں کہ آپ نے یہ subjects پڑھنے لیکن اس کے علاوہ extra curricular requirements جس میں ہم نے options دی ہیں یہ universities کو ایک option تو یہ ہے کہ وہ clubs بنائیں social clubs جس سے کہ لوگ بہت practical کام سیکھتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ کام کرنا سیکھتے ہیں collaborative projects بنانا سیکھتے ہیں advocacy سیکھتے ہیں interaction سیکھتے ہیں اس میں ہر قسم کے clubs ہو سکتے ہیں green clubs ہو سکتے ہیں environmental clubs یا یہ اخبار کا اپنا university کا اپنا newspaper ہو سکتا ہے اس میں لوگ کام کریں یا مزید یعنی کئی possibility film club ہو سکتا ہے university میں اگر لوگ اس پہ کسی issues کے اوپر اکٹھا ہونا جائیں تو اس کے اوپر وہ club بنا سکتے ہیں تو اس پہ بھی میں تھوڑا سا اگر آپ سوال پوچھیں گے تو میں آپ کو مزید اس پہ ذرا ہو کروں گا اس کے علاوہ ہم نے entrepreneurship کبھی ایک option دی ہے کہ چونکہ ہم نے business incubation centers بنائے ہوئے ہیں اور ایکس بنائے ہوئے ہیں ہم سپورٹ کر رہے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ students کو extra curricular training دیں entrepreneurship میں کہ اگر آپ نے college سے فارغ تحصیل ہونے کے بعد اپنی business اگر قائم کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو کیا کیا چیزیں آنی چاہیے بزنس بنانے کے لیے registration کیا ہوتی ہے budget کیسے balance کیا جاتا ہے fundraising کیسے کی جاتی ہے marketing کیسے جاتی جو بیسکلی آپ کو introduction دیں اگر اس کے بعد آپ مزید اس میں تعلیم کرنی ہے تو آپ business school میں چلے جائیں لیکن کم as come university آپ کو تھوڑا سا introduce کر دیں ان چیزوں کے بارے اسی طرح ہم نے sports کی بھی ان کو دی ہے کہ کچھ لوگ جو میں تھوڑا سا ہم نے سبق حاصل کیا ہے کہ ایک degree جو ہماری بہت کامیاب degree ہے وہ mbbs کی degree ہے mbbs کی degree بغیر house job کے complete نہیں ہوتی تو ہم اسی طرح ایک example اس کو use کر رہے ہیں کہ باقی degree میں بھی کوئی practical experience ہو تاکہ students جب اپنے دی دوسری ہم نے requirement یہ کی ہے جس چیز کو ہم کہتے ہیں general education general education کا مقصد یہ ہے کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ہر طالب علم کو آنی چاہیے اور تمام university کا تمام universities کی یہ commitment ہونی چاہیے کہ جب آپ ہم سے graduate کریں گے تو آپ ایک تعلیم یافتہ انسان قرار دیا جائیں گے اور آپ کوئی چیزیں پتا ہونی چاہیے اس میں کچھ تو communications کی چیزیں ہیں یہ actually courses میں already کہیں نہ کہیں موجود ہیں ہم نے اس کو formalize کر دیا تو جیسے اگر جیسے آپ لوگوں کا کام ہے کہ communications لکھنا یہ ہر کسی کو آنا چاہیے یہ صرف آپ کا کام نہیں ہے یہ جنرل اس وقت requirement ہے کوئی بھی student جو ہے بغیر اس چیز کے کامیاب نہیں ہو سکتے اسی طرح quantitative skills کچھ تھوڑے math کے کچھ internet کے کچھ statistics کے یہ skills ہر کسی کو آنا چاہیے اس وقت یہ situation ہے کہ آپ internet پہ کچھ پڑھتے ہیں تو لوگوں کو یہ skills ہم نے نہیں دیئے کہ آپ اس میں سے determine کریں کہ سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے data کو دیکھنا اس چیز کو سمجھ یہ اتنی complicated چیز نہیں آج کل کے دور میں compulsory ہو گئی ہے اس لیے ہم نے ان کو بھی requirement کر دی اس کے علاوہ ہم نے یہ بھی کیا سائیٹی کا اس کے بارے میں کوئی introductory courses ہونے چاہیے اس میں ہم نے natural sciences social sciences and humanities philosophy وغیرہ ان سب کے ایک broad work کی ہے تو آپ چاہے engineering بنیں engineer بنیں لیکن آپ کو social sciences آنی چاہیے society کیسے change ہوتی آپ کو humanities آنی چاہیے ethics کیا ہوتا justice جسٹس کیا ہوتی ہے honesty کیا ہوتی ہے یہ چیزیں جو ہیں اس میں باقیدہ courses میں ہو اسی طرح اگر چاہے آپ english literature پڑھ رہے ہوں تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ natural science لوگ جب دیکھتے ہیں کہ یہ material ایسے کام کرتا ہے اس کو کیسے دیکھتے ہیں islamic studies پاکستان studies ویسی برقرار ہے لیکن یہ ہم نے کر دی third thing اس میں third component ایک practical component ایک general component جو ہر کسی کو آنا چاہیے third component ہم نے رکھا disciplinary وہ ویسا ہی جون گتو ہیں لیکن اس کے جو جو councils ہیں ان councils کو اب ہم strengthen کر رہے ہیں تاکہ وہ اس میں یونیورسٹی کی مدد کریں تو یہ آور آل structure ہے انڈرگراجویٹ education کا ہمارا intention یہ ہے کہ جب ہی کسی کو یونیورسٹی والے degree دیں تو جو employers ہیں وہ confidence ہو ان کو کہ ہمارے پاس یہ جو بچے آرہے ہیں اور یہ ہمارے کام میں کامیابی سے اس کا ایک تو نام کافی عرصے سے HEC نے فیصلہ کیا ہوتا ہے اس کا نام change ہوگا وہ نام change کو بھی ہم نے approve کر دیا approve تو نہیں کیا approve تو 2004 سے یہ introduce ہوا تھا پھر 2011 میں 2013 میں دوبارہ اس میں reiterate کیا گیا پھر 2016 میں ہم نے اسی کو ratify کر دیا جو پرانے وہ تو اس کا نام اب associate degree ہو گیا ہے جو دو سال کی degree لیکن دو سال کی degree میں ہم چاہتے ہیں کہ maximum students کو جو فائدہ پہنچ سکتا ہے وہ پہنچے number one جو general competency جس کی میں بات کر رہا ہوں یہ تمام students تک پہنچائے جائے گی اور اس میں دو سال سے کم لگتا ہے سال ڈیرھ سال کے درمیان لگتا ہے تو وہ اس میں وہ complete کرنے گی اس کے علاوہ ایک یا دو subject جیسے پہلے ہوتا ہے اس میں وہ کچھ courses لیں گے تاکہ ان کی introduction ہو جائے ان courses کے ساتھ اور third thing ہے کہ جو practical requirement اس کو بھی short form میں ہم نے ان کے لئے kompensary کر دیا ہے کہ short form میں وہ کیسے کریں گے تو جو associate degree ہے this is replaced the b.a.b.c degree اور اس کا ایک اپنے standards ہیں تاکہ اس سے بھی جو graduate کریں ان کو آگے جا کے کامیابی حاصل ہو پھر finally ہم نے یہ کیا کہ جنہوں نے دو سال کی degree کیا ان کے لئے ہم نے راستہ بنا دیا کہ وہ آگے اگر واپس four year degree میں آنا چاہیں تو کیسے آئیں گے جو two years والے ہیں وہ اس میں کیسے جائیں گے اس میں سارا ہم نے جسے کہتے ہیں credit based system اس کو ہم نے use کیا ہے تو یہ ایک overall system ہے جو کہ undergraduate کا ہے اس چیز پہ میں undergraduate کی جو introduction ہے اس کو ختم کرتا ہوں اور پی ایش ڈی کی طرف جاتا ہوں پی ایش ڈی میں جس employer سے ہم بات کرتے ہیں وہ ہمیں complaint کرتے ہیں کہ بھئی آپ کیسے پی ایش ڈی بنا رہے ہیں کہ ہم ان سے سوال پوچھتے ہیں کہ آپ کا پی ایش ڈی thesis کیا تھا وہ اس کو نہیں explain کر سکتے ہیں ہم ان سے کچھ لکھوانا چاہتے ہیں تو وہ لکھ نہیں سکتے ہیں اب یہ مادودیں چند ہوں گے زیادہ بھی ہوں گے لیکن یہ complaints نہیں آنی چاہیے جب کوئی پی ایش ڈی degree لے کے کسی university سے نکلے تو لوگوں کو full confidence ہونی چاہیے کہ یہ ہمارے established scholars ہیں اور ہم ان پہ اعتبار کر سکتے ہیں کہ یہ ہمیں اچھی طرح سے advise کریں گے اور مشورہ دیں گے تو اس میں ہم نے یہ دیکھنے کی کوشش کیا کہ کیا weaknesses تھی اور اس میں کچھ changes ہم لے کے آئے ہیں ایک تو یہ ہے کہ جو دیکھیں ہر degree کی quality جو ہوتی ہے اس کے یہ تین challenges ہوتے ہیں تین جو ہیں dimensions یہ تین criteria ایک ہی ہوتا ہے کہ admission کے وقت آپ کیا standards رکھیں اگر admission ہر کسی کو آپ دینا شروع کر دیں تو اس degree کی quality لوگوں کی نظروں میں کم ہو جاتی ہم نہیں چاہتے کہ ہماری degree کی quality کم ہو اس لیے ہم نے minimum standards رکھیں کہ اس سے کم جو ہیں آپ admission نہ دیں اس field میں لوگ نہ آئیں so admissions کو universities کو strictly regulate کرنا چاہیے اور وہ standards ہم نے اسی طرح سے بلکہ strengthen کی ہیں پہلے سے number two یہ ہوتا ہے کہ آخر میں جب لوگ graduate کرتے ہیں جب لوگ یہ دیکھیں کہ آپ نے بغیر کسی standards کے admit کر لیا اور پھر جو admit ہوگے وہ pass بھی ہوگے تو پھر لوگ سمجھتے ہیں کہ آہا یہ تو اس میں تو کچھ problems ہیں تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ universities اس کو باقاعدہ investigate کر کے examine کر کے اور thoroughly جو successful ان کو graduate کریں جو نہ ہو تو ان کو نہ graduate کریں so ان کے جو exit requirements ہیں ان کی اوپر ہم نے زیادہ standards بنا دی number three ہوتا ہے کہ اس کے درمیان میں کیا ہوتا ہے آپ نے کیسے پڑھایا ان کو کیسے ان کو monitor کیا اس وقت کافی concerns لوگوں کی یہ ہیں کہ وہ درمیان میں جو باقاعدہ تعلیم ہونی چاہیے PhDs کی وہ ان کو نہیں مل رہی کچھ ہی universities میں بہتر system ہے کچھ میں نہیں ہے لیکن اس کی وجہ سے یہ ہے کہ لوگ ہماری PhDs کے اوپر لوگوں کا confidence نہیں بیلڈ ہو رہا تو ہم چاہتے ہیں کہ ہماری PhDs پہ confidence بیلڈ ہو جائے تو ہر تینوں چیزوں کے لیے ہم نے requirements جو ہیں وہ strengthen کی internal requirements میں یہ ہے کہ آپ کے پاس اپنے professors ہونے چاہیے اس میں بھی ہمیں یہ پتا چلا کہ professors پورے نہیں تھے لیکن degree ہمیں لوگوں نے لے لئے جب professors نہیں ملتی وہ اپنے کام improvement نہیں لا سکتے اس لئے minimum professors کی requirement اور ان کے time کی requirement ہم نے وہ کر دی پھر یہ ہے کہ وہ course requirements اس میں ڈالتے تھے لیکن وہ ادھوذر سے کر کے کہیں سے visiting professors کے ساتھ یا contract professors کے ساتھ یا کسی اور اس میں یونیورسٹی میں جا کے وہ requirements پوری کر رہے تھے تو ہم نے یہ بھی require کر دیا ہے کہ کم از کم 50% courses یونیورسٹی کے اندر ہوں گے اور properly اس میں delivered ہوں گے اس کے علاوہ ہم نے mentoring دیکھیں پی ایش ٹی میں پی ایش ٹی جو ہے ہمارے ہمارے کلچر ہماری تحضیب کے سب سے قریب اس طرح سے ہے کہ اگر آپ ہماری پرانے ہسٹری کو دیکھیں تو اس میں یہی ہوتا تھا کہ جو استاد تھے شاگرد ان کو ڈھونتے تھے ان کے پاس جاتے تھے ان سے بیعت کرتے تھے اور پھر ان سے تعلیم حاصل کرتے تھے پی ایش ٹی کی تعلیم ہے جب ہم کسی سے سلسلہ میں چلے جائیں تو ہر کوئی آپ بتا سکتا ہے کہ میرا استاد وہ تھا اس کا استاد وہ پورا سلسلہ نبی تک لوگ جا کے پہنچاتے ہیں کہ وہاں سے ہمیں یہ چیز آ رہی ہے ہم اس وقت پی ایش ٹی کا سلسلہ اسی کو ایمیٹیشن کر رہا ہے کہ ہم اپنے استاد وں کو دیکھتے ہیں کہ آپ نے کس استاد سے سکھ تو یہ منٹرنگ بہت سنٹرل چیز ہے اس منٹرنگ کو ہم نے پروپرلی آرگنائز کر دیا اس کو کہ کس طریقے سے کرنا ہے اس کے علاوہ دو ہمیں لگتا تھا کہ اس میں گیپس ہیں یا پرابلمز نہیں کہنا چاہیے لیکن انیسیسری رسٹرکشن تھی وہ ہم نے ہٹا دی ایک رسٹرکشن یہ تھی کہ پی ایش ڈی میں صرف لوگ ایم ایس ایم فل کر کے جاتے تھے اب یہ ہے کہ آپ بی ایس جو سولہ سال کی ڈگری ہے اس کے بعد آپ پی ایش ڈی میں داخلہ لے لیں پی ایش ڈی میں جائیں وہ اس لئے ہم سمجھتے ہیں کہ پی ایش ڈی میں جانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میں استاد بننا چاہتا ہوں یا بننا چاہتی ہوں تو جس نے استاد بننا ہے یا استانی بننا ہے ان کو ہم چاہتے ہیں کہ شروع سے ہم اٹریکٹ کریں جو بہترین سٹوڈنٹس ہیں ان کو ہم اٹریکٹ کریں کہ آپ آئیں ہمارے ساتھ کام کریں تاکہ آپ آگے جا کے آپ لوگوں کے ٹیچرز بن سکیں اٹس 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 تو ہم بی ایس کے اوپر ہم نے رسٹرکشن تھی ہم نے ختم کر دی ہے کہ بی ایس سے آپ دریکٹی جا ایریاز میں مناسب ہے کچھ ایریاز میں مناسب نہیں ہم نے اس کو ریپلیس کر دیا ہے ہم نے ریپلیس کیا ہے کہ یونیورسٹری جب کسی کو ایڈمیٹ کریں پی ایش ڈی پروگرام میں تو ایک کو ہم کہتے ہیں پریپیرڈنس اور دوسروں کو کہتے ہیں کمیٹمنٹ اور پریپیرڈنس سے مقصد یہ ہے کہ یہ سٹوڈنٹ اگر اس پروگرام میں آئے گا یا آئے گی تو وہ کامیاب ہو سکیں گے کہ نہیں اگر پہلے سی کوئی ریکوائرمنٹ ہے وہ انہوں نے پوری کی ہوئی ہیں یا نہیں اگر یہ لگے کہ صرف ایک ڈگری کے ساتھ ہی ریکوائرمنٹ پوری ہو سکتی ہے تو وہ ٹھیک ہے لیکن ہمارے خیال میں ایسا نہیں ہے سٹوڈنٹ کے پاس کئی طریقے ہیں اپنے آپ کو پریپیرڈنس کو شو کر میں نے پہلے بھی کبھی آپ سے مثال دیئے کہ میں نے انڈرگرائجویٹ انجینئرنگ سیبل انجینئرنگ میں کی تھی لیکن پی ایش ڈی دنیا کی سب سے مشہور یونیورسٹی میں جا کے ایکنومکس میں کی تھی اور انہوں نے ایڈمیشن دیا مجھے وہ اس لیے کہ انہوں نے یہ چیک کیا کہ آپ ہمارے ایگزامز میں اور ان سسٹمز میں فیل تو نہیں ہو جائیں گے ان کو یہ کانفیڈنس تھا کہ یہ فیل نہیں ہوگا اس لیے انہوں نے مجھے ایڈمیشن دے دیا کیونکہ میں نے کچھ اور کورسز کی ہوتے جس کی بنیاد پہ انہوں نے کر دیا ہم بھی چاہتے ہیں کہ لوگ کورسز کو دیکھیں ان کی پریپیرڈنس کو دیکھیں خود اپنی ججمنٹ استعمال کریں کہ یہ سٹوڈنٹ آکے کامیاب ہو سکتے آپ کی اپنی فیل میں مثال دیتا ہوں جرنلزم کمیونکیشن ایک فیل ہے لیکن اگر کسی نے پاکستان سٹیڈیز پڑھا ہو کسی نے فیزکس پڑھی ہو لیکن ان کو شوق ہو کمیونکیشن کا لکھنے کا سمجھ نے کا تو اگر وہ کورسز کر لیں تو ان کو کنسیڈر کر لیں اس لیے ہم نے بجائے ایک کلریکل فارمولا کے ہم نے ایک ججمنٹل فارمولا دیا ہے آپ پرپیرڈنس کو دیکھیں جو پرپیرڈ ہے آپ ان کو ایڈمیٹ کر لیں میں کمپلیٹ کر لوں تو اس کے بعد ہم نے یہ رکوائرمنٹ رکھی ہے جیسے ہم نے کہا ہے کمیٹمنٹ کہ انہوں نے آگے جا کے یہ کام کرنا ہے یا ویسے ہی اس کے لیے وہ سارے سکلز آپ کو پرسنل انٹریکشن کے ساتھ ملنے چاہیے تو تیچنگ اور منٹرنگ یہ دونوں are necessary for this thing and then finally جب وہ ریسرچ کریں اور پھر ان کی publications کریں تو اس تیچنگ اور منٹرنگ کے تھوہ جو ہے جو اس میں جو ایمپرویمنٹ آئے گی وہ ہوگا تاکہ وہ آگے جا کے ہمارے اس پہ کامیاب ہو سکیں so this whole پہ کیا ریکوائرمنٹ ہے میڈ میں کیا ریکوائرمنٹ آخر میں کیا ریکوائرمنٹ ہے this is what we have done ریکوائرمنٹ پیس راچھا ہے ہی ریکوائرمنٹ جی ریکوائرمنٹ صاحب گزشتہ جنگوں مجھے دیکھا کہ اس بات میں ایمیسٹی کے سپر دیکھت کر رہے تھی کہ تردی آن لائن میرے آویر پر آکھ آم تو ایک آن لائن لائن چاہیئے اور گزشتہ روز ہماری ڈاکٹر دیکھیں آہ دیکھیں آہ آہ ٹیکنالوجی ہے ہمارے پاس اس میں آن لائن ٹیچنگ میں آہ بیکنس کافی تھی لیکن کچھ حد تک وہ ہم نے ان کو ایڈریس کیا ہے آہ کچھ پروفیسرز نے بھی اس کو سمجھنے کی کوشش کی ان کو نئے سکیلز انہیں ایکوائر کی ہے انیورسٹیز نے بھی اپنی پلیٹ فارمز بنائے اور سٹوڈنٹس نے بھی کچھ نہ کچھ اس میں گیج پروپر لی کرنے کوشش کی آہ جب میں باقی ممالک سے کمپیر کرتا ہوں سب جگہ مسائل تھے ہمارے ہاں پڑھ لیں آہ یہ آئیشہ ان کے ساتھ شیئر کریں گائیڈ لائن آن دی پروپیرنیس جس میں کہ وہ ایک سیکشن ہے اگزامز کا اس میں ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ اگزامز کے بھی کچھ پورشنز آپ آن لائن لے سکتے لیکن آپ نے تیچرز کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ نے آپ کو سیٹسفائی کریں کہ سٹوڈنٹ ہز لرن سبجیکٹ اور اگر آپ کے پاس اگزامز کی ٹیکنالوجی اس سٹیٹ میں نہیں ہے تو آپ پھر بلٹپل ٹیکنالوجی ز بھی دیئے تھے کہ یہ ٹیکنالوجی اس طرح سے یوز ہو سکتی اس قسم کی چیزوں کے لیے مناسب ہے اس قسم کی چیزوں کے لیے نہیں منا سکتی کئی ممالک میں لوگ یہ کرتے ہیں کہ ان کے پاس آن لائن پروکٹرز ہیں جو کہ کیمراز کے ذریعے آپ کو مانیٹر کرتے ہیں تاکہ آپ آن لائن بھی اگزام دے رہے ہو تو آپ اسی طرح جیسے کہ پروکٹر مانیٹر آپ کے ساتھ ساتھ بھی ہے کہ آپ دھر پہ بیٹھے ہوئے کمپیوٹر کے ذریعے آپ چیزوں کو ایڈجسٹ کر رہے ہیں تو لیبارٹری کا کام جو ہے وہ بھی کچھ حد تک انہوں نے آن لائن لے گئے ہمارے ہاں نہیں ہے وہ سارا سسٹم نہیں ہے تو جو بھی ہمارے پاس سسٹم موجود ہیں دوائیاں دے سکے وہ کسی کو مار نہ دے ہے بھائی میں ہر فیل کو اسی طرح سے سمجھتا ہوں کہ ہم نے ایک سرٹیفیکٹ دینا ہے کہ تو وہ میری ذمہ داری ہے کہ میں سیٹسفائی کروں اگر مجھے لگے کہ میں آن لائن سے سیٹسفائی ہو جاؤں گا تو اور اگر میں کسی اور ملک میں کر رہا ہوتا جائیں آن لائن پروکٹرنگ سسٹم ہوتے تو پھر میں صرف ہنڈرڈ پرسنٹ اسی پہ ریلائی کر دے یہاں پہ ہمیں پتا ہے کہ کچھ اس پہ ریلائی کریں گے کچھ اس پہ کریں گے ہم نے یونیورسٹیز کو پوری تفصیل رکھانے ہوں گے کہ اسی بچے نہیں کیا کسی اور سے تو نہیں کر اس کے ساتھ پھر آپ نے آن لائن دوسرے طریقے سے ووٹس ایپ اس طریقے سے فالو اپ کرنا ہوگا اس کا oral سیسٹم ہم نے سب ان کو آپشن دی ہی آم what we don't want to do and I am little surprised آپ نے محمد علی صاحب کی what we don't want to do is کہ the universities lower their standards کیونکہ جب standards lower کرتے ہیں وہ market کو پتہ چل جاتا ہے market will then say کہ اگر کسی بچے نے 2020 2021 ایکیس میں ڈگری حاصل کی ہیں تو وہ دو نمبر ہیں we don't want them to do it ہم چاہتے ہیں کہ جس کو ہم ڈگری دیں ان کو نوکری بھی ملے اس کو لوگ ہاتھ ہاتھ لیں تو ہم اپنے standards کو نہیں lower کرنا چاہتے ہیں that's what we and یہ ہم نہیں کہا کہ یہ راستہ سکتے ہیں ایک سکتے ہیں جی آپ کی طرف ہم درستہ میرے سکتے ہیں سکتے ہیں درستہ پلیسی میٹرز ہمیشہ سکوزر سے ڈسکس کرتے ہیں ہم نے اچھا سکتے ہیں پڑے کام کرتے ہیں تو ہمارے دی بڑا سرپائز آگ 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 پلیسی ایک آپ کی تمام پلیسی سے اقلاق کیا اور انہوں نے کہا دی کہ نہ ہم سے رائے لیں گی اور نہ ہی ہمیں گرائے لیں گی یعنی کہ انہوں نے دیا کہ ہمارے اس تائم تک پیتنی سزار جو ہے جو ہے بیٹس نکا چکے ہیں اس پلیسی کے بعد مجھے نہیں کرتا کہ ہم کچھ کر پائیں گے کیا وجوہات ہیں کہ ان کے پتول یہ بن کمرے میں بیٹھے پلیسی بنے گی آپ جا دے کہ کیا وجوہات ہیں کہ آپ پلیویٹ ایک سیکنڈ دیکھیں یہ مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے کیا کہا یہ کیسے کہا تو میں ان کے بارے میں بات نہیں کرتا ہوں لیکن یہ ہے کہ یہ پالیسی میں ہم نے ون تھاؤزن لوگوں کے ساتھ کانسلٹیشن کی ہر شہر میں جا کے ہم نے کانسلٹیشن کی جب لوگوں کو کانسلٹیشن کی انویٹیشن گئیں اگر وہ نہ آئیں تو اس کے اوپر ہمارا کوئی اختیار نہیں ہم نے مختلف یونیورسٹیز میں جا کے کانسلٹیشن سیٹ کی ہے اور سب کو انویٹیشن اوپن انویٹیشن کہ آپ لوگوں کو بھیجیں اور ٹوٹلی ہمارے پاس جو لسٹ ہے it's ون تھاؤزن پروفیسرز انکلوڈنگ وائس چانسٹرز who participated in this now if somebody was sleeping at that time اور پھر بعد میں آکے کہیں کہ جی ہم سے نہیں پوچھا and especially if there are problems of the quality of education جو کہ میں آپ کے ساتھ share کر رہا ہوں then i think it's very unfortunate تو ہم نے یعنی maximum consultation کی ہے اس چیز کے لیے problem problem یہ ہے کہ دیکھیں policies جو ہیں کافی عرصے سے بنی نہیں صرف یہ ہوتا تھا کہ ایک notification چلا جاتا تھا ایک دوسرا notification چلا جاتا تھا اس سے ایک بہت زیادہ ایک توائف المنوکی کا عالم ہے کہ کسی کو پتہ ہی نہیں کہ policy ہے کیا ہمارا کام یہ ہے کہ ہر policy کو transparent کریں تاکہ ہمیں کسی کو ہم سے پوچھنے کی رہتنا پڑے تو اس ہر چیز کو ہم اب consolidate کر کے ایک policy form ملا رہے ہیں پندرہ زیادہ notifications آپ کو دیکھنے کی ضرورت نہیں جو اس میں ہے وہی ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے تو چونکہ یہ ہے تو اس وقت پر لوگ اس میں کچھ ڈھونڈ رہے ہیں کہ ہم سے نہیں پوچھا ہے پوچھ پوچھا that is nothing of the sort it has been thoroughly uh consulted we have thoroughly consulted people and we are very confident کہ this is in the right interest of our students lastly یہ ہے کہ ہم policy بنا رہے ہیں ہم students کے لیے بنا رہے ہیں ہم students کے چاہتے ہیں کہ ان کے حقوق کا تحفظ ہو ہم چاہتے ہیں کہ students جو ہیں کامیاب ہوں ہم یہ vice chancellor's کے لیے نہیں بنا رہے ہیں کہ ان کے اپنے uh prospects جو ہیں وہ زیادہ improved ہم بنا رہے ہیں کہ vice chancellor's کو uh convince کریں persuade کریں کہ وہ بہتر تعلیم دے students کو ٹھیک ہے our right our responsibility is to protect the interest of our future generation that is why we are here اگر وہ نہیں protect ہو رہا تو ہم نے پھر uh uh اس کو through regulations and through our incentive system protected جی ہم دوسری چیز جا سب یہ ہم کو دشان دے تھی جو ہمیں ہم میرے نالیز میں تھا دوسری چیز جی تھی جا سب ہم بڑے ڈاو پیلے سے دیکھنا ہے کہ higher education commission why doctor کام کرتا تھا نہ صرف public sector businesses کو even private sector businesses کی بھی کسی جگہ پہ کوئی رشکائد آتی تھی کہ ماں میں یہ گری بلان بویار پریریہ بڑا کیئی شروع کا دیا گیا ہے یہاں پہ dean of casual member لگا گیا اس کی کروں کو پہ لے گیا میں حقیقتا تھا تو وہ اکشہ میرے تھے تو صرف کیا وجہ آپ نے کہ میں پسلی ذاتی سوال پہ آپ کو دو مجھے پیش ہوں یہاں پہ خانی مسیح کے حوالے سے وہ مہاں پہ کچھ ایسا ہے کہ بلکہ سعودی خانہ آپ کے اپنے پر خوشنگ کر رہا ہے تو کیا کوئی international relations کی وجہ سے آپ اکشہ کیے پاہ رہے ہیں میں تو اپنے ذاتی سوال آپ کی پیاروں کہ evidence base میں نے دو مجھے آپ کے نام پہ جو بھی جو بھی آپ کی وہ آتی ہے ہم اس کے اوپر ایک process شروع کرتے ہیں یہ universities دیکھیں this is like a judicial process judicial process میں صرف استغاثہ کو right نہیں دیا جاتا defendant کو بھی right ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو defend کریں this is a civilized process یہ نہیں ہے کہ ہم زبردستی اس کو کریں لیکن آپ ہماری website پہ جائیں there is a long list of programs which have been shut down اسلامی کی university کے کئی programs ہیں جو shut down ہیں ہمارا ایک proper process ہے اس کے بعد جا کے جب ہم investigate کرتے ہیں اس کے basis پہ ہم action لیتے ہیں ممکن ہے کہ آپ کے جو allegations کیوں ہوں I don't know مجھے details نہیں پتا ممکن ہے کہ اس کے وہ prove نہ ہوئے ہوں ممکن ہے کہ وہ ابھی under process ہوں ممکن ہے کہ وہ ہم نے اس کے خلاف action لے لیا ہوا ہے لیکن ہم نے آپ کو نہیں لکھ کے بتایا لیکن ہمارے website پہ ہے لیکن since I don't know میں اس کے اوپر نہیں comment کر سکتا ہوں لیکن ہمارا ایک process ہے آپ کو یہ ہونا چاہیے کہ آپ process کو سمجھیں اور میری حتہ نمکان کوشش یہ ہے کہ ہم اس کو ایسے judicial process سمجھیں کسی کو بھی یہ حق ہے کہ وہ complaint کریں ہم اس complaint کو seriously لیں اور پھر اس کو investigate کریں ان کو write دیں کہ وہ آپ اپنے آپ کو defend کریں اگر ضرور پڑے تو ہم committee بنا کے وہاں بھیجیں اگر ضرور پڑے ان کو یہاں بلا کے کریں and you know میرا تو اپنا experience یہ ہے کہ ہر روز کسی نے کسی university کے program میں بند کر رہا تھا but مگر یہ ہمارا وہ نہیں ہے کہ ہم ان کو چورائے میں لاکے بیزت کریں ہمارا کام صرف یہ ہے کہ ان سے کہیں کہ آپ بند کر دیں بلکہ اب تو میں نے ان سے یہ بھی کہا ہے کہ my preference is کہ میں announce نہ کروں آپ خود announce کریں اگر آپ کو ہم کہہ دیں کہ جی آپ یہ بند کر دیں آپ نے announce کر دیا اپنے website پہ لگا دیا اپنے بند کر دیا ہم آپ کو publicly زلیل نہیں کریں right کیونکہ آپ کو build کرنا ہماری ذمہ داری تو اب ہماری ہمارا سارا process یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ universities خود responsibility دیں اور آگے آکے ہو کریں Islamic university پہ آپ کے یہ کچھ اور لوگوں کے complaints آئیں and we are pursuing all of them اچھے جی پیچھے ایک صاحب سوڈرنٹ کے حقوق کے طرف کی آباز کریں دوسری جانب s e c کی جو مداریاں ہیں ان کو آدار کرنے کی آباز کریں تو ایسی ڈگریاں جن کو آپ کہہ رہتے ہیں کہ university جو ہے وہ نا بھو ہے دوسری جانب وہ university جو ڈگریاں اور ان میں admission دیتے ہیں تو اسے سوڈرنٹ سے وہ ڈگری کر لیتے ہیں ان کے بعد آپ کہتے ہیں یہ نائز بھی نہیں ہیں تو ان کے جو parents کی وہ جو سالوں کی کبھائی کلتی ہیں اگر پڑھ کے بھاس کرتوں بی اے کی ڈگری کی تو ہزار ہاں ایسے سپیرنٹ ہیں جنہوں نے ابھی بی اے جو ہے کمپلیٹ گیا اور کا بہتا ہزارٹ آیا وہ اب admission لینے کے لیے گزار کر رہے ہیں کہ وہ master degree میں admission لے گا لیکن university بھی جو ہیں وہ master degree میں admission نہیں لے تو کیا آپ دوبارہ چارٹ سال کی degree میں admission لینا پڑے گا تو دوبارہ کو چارٹ سال کی insust پے کرنی پڑے گی دوسری جانے مجھے کہ ایسی سی اگر کہہ دیتی ہے university کو اپنے جورجورن کے ساتھ ادافت ہے کہ وہ ایسی ویڈیز نہ کرنائے اگر وہ دوبارہ کرواتے ہیں تو یہاں پر ایسی سی کا کتار کیا ہوگا یہ دوسرا سوال دوں میں نے نہیں سمجھایا لیکن پہلے سوال کے میں جواب دیتا ہوں دیکھیں جو policy ہم نے بنائی ہے اس کے ایک پرانی history ہے دوہزار گیارہ یا دوہزار تیرہ میں پہلے فیصلہ ہوا تھا کہ یہ دو سالہ degree جو ہے ایک تو اس میں quality میں بہت زیادہ weaknesses ہیں کیونکہ اس degree کے بعد دوہوں کو jobs ملنے میں بہت درقت پیش آتی ہیں اور دوسرا وہ split ہو جاتے ہیں کیونکہ جب اگر چار سال ہم نے کسی بچے بچی کو تعلیم دینی ہے تو ہم چار سال کے بجائے سوچنے میں اس کو ایسے split دیکھتے ہیں تو اس میں ان کو proper education نہیں مل رہی تو ہماری اس وقت سے کوشش یہ ہے کہ ان کو integrate کیا جائے اس میں آخر میں دوہزار سولہ یا سترہ میں پھر HEC نے یہ announce کیا کہ دوہزار اٹھارہ کے بعد بی اے بی اے سی میں داخلے نہیں ہوں گے اور دوہزار بیس کے بعد یعنی this is the last year اس کے بعد ام اے ام اے سی میں داخلے نہیں ہوں تو اس وقت جو دوہزار اٹھارہ والی جو وہ group ہے وہ graduate کر رہا ہے ان کو بی اے سی جو بی اے بی اے سی میں جن کو admission ملا تھا وہ اب graduate کر رہا ہے ان کے لیے permission ہے کہ وہ اب بی اے 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 سی میں داخلہ لے لیں وہ permission ہم نے دی ہوئی ہے لیکن دوہزار انیس میں ہم نے universities کو منع کر دیا تھا کہ آپ نہ لیں اس میں اس میں ہم نے students کو بھی alert دیا تھا کہ آپ admission نہ لیں البتہ اور universities کو بھی ہم نے اس چیز کے اوپر requirement کیا now if some university has behaved illegally تو ہمیں اب ان کے لیے کیا کرنا چاہیے ہم نے جو policy اختیار کی تھی وہ یہ تھی کہ student کو نقصان نہ پہنچے اگر کسی university نے غلطی کیا تو اس کے خلاف action لیا جائے private sector کی universities میں ہم نے یہ requirement کیا تھا کہ اگر آپ نے کسی کو غلط degree دی جو کہ valid نہیں ہے acceptable نہیں ہے it's just a piece of paper nobody will accept it تو آپ ان کے تین گناہ expenses جو ہیں وہ واپس کریں گے اور اس کے لیے ہم نے ایک right create کر دیا جو course نے بھی uphold کر دیا ہائی course نے بھی جا کے اس کو uphold کیا ہے کہ یہ valid right ہے now the thing i want to ask you you are a citizen of this country we want our universities to give education to our students we want our doctors جو کہ لوگوں کی زندیاں کا بچائیں ضائع نہ کریں we want engineers جو کہ ایسے bridge بنائیں جو کہ ٹوٹے نہ ایسی buildings بنائیں جو گرے نہ we want our scientists جو کہ ایسے results کریں جس سے کہ جو اگر فود میں یا دوسری چیزوں میں اگر کچھ وہ کرتے ہیں اس سے لوگوں کو صحت کو یا economy کو ان چیزوں کو نقصان نہ پہنچیں so we want our universities to educate people and we want the degree to reflect that education we don't want people to get fake degrees تو جو fake degrees ہیں جس میں کہ وہ بغیر تعلیم دیئے لوگوں کو ڈگرییاں دیے جا رہے ہیں اس process کو ہم نے restrict کرنا ہے limit کرنا ہے جہاں پہ ہمیں نظر آیا ہم نے اس کو منع کیا یہ جو سارے ہم نے جو programs بند کی ہیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمیں یہ وہ شک ہے کہ یہ تعلیم نہیں دے رہے کیونکہ نہ ان کے پاس استاد ہیں نہ ان کے پاس facilities ہیں یہ ایک کاغذ کا ٹکڑا دے رہے ہیں کہ جی ہم نے آپ کو ڈگری دے دی this is not accepted as a citizen of this country you should be outraged you should be telling us کہ جی آپ ان programs کو بد کریں بجائے اس کے کہ آپ جو illegal بات ہیں اس کو defend کریں I am not saying کہ آپ کر رہے ہیں مگر میں جنرل بات کرتا ہوں as a citizen of this country it is our responsibility to protect our students to protect our graduates to make sure they get education and make sure that the degree means that the person has gotten an education that is what we are trying to do تو اگر ہمیں یہ لگے کہ یہ ایک کاغذ کو ٹکڑا ہے ان کے پاس تعلیم نہیں ہے تو آپ مجھے بتائیں کہ کس basis میں میں اس کو accept کروں ہم یہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ پہلے سے students کو بتا دیں کہ بچوں یہاں پہ مت جاؤ کیونکہ یہ جھوٹی بات ہے اس سے آپ کو نقصان پہنچے گا آپ کے پیسے بھی ضائع ہوں گے آپ کا time desire ہوں گے پہلے سے ہم نے ان کو warning دے دی ہم نے universities کو warning دیئے کہ یہ کام نہ کریں this is a fake degree we will not accept it اب آپ بتائیں کہ اور کس طرح سے یہ fake degree کے جو بھرمار ہے اس کو ختم کیا جائے this is something that I ask of you یہ دیکھیں I mean I also feel let me put it this way I also feel کہ اگر ہمارے پاس بھی کوئی cv's آتی ہیں جنہوں نے بار بار ایک ہی degree کی ہوتی ہے کہ masters اس میں بھی کیا پھر اس میں بھی کیا اس میں بھی کیا تو اس میں پھر یا تو یہ لگتا ہے کہ ان کو نوکری نہیں مل رہی کہیں پہ تو اس لیے یہ بار بار کر رہے ہیں یا یہ لگتا ہے کہ شاید ان کو پہلے پتا نہیں تھا اور پاکستان میں یہ کافی مسئلہ ہوتا ہے کیونکہ شروع میں counseling تو ہوتی نہیں جو آپ کو شوق تھا مثال کو اتر بھی آپ کو شاید شوق ہوگا mass communications کا لیکن جب آپ آئے تو آپ کو انہوں نے کسی اور field میں ڈال دیا تو ہم نے دوسری طرف سے اب یہ student counseling کا بھی ایک system introduce کیا ہے جس میں کہ یہ ہوگا لیکن اس میں یہ نہیں ہے کہ universities پہ پابندی نہیں ہے کہ وہ ضرور ہی اس کو وہ کریں universities نے یہ دونوں چیزیں دیکھنی ہیں جسے ہم نے کہا ہے preparedness and commitment اگر university کو یہ لگے کہ یہ committed نہیں ہیں اس field کے لیے یا اس کام کے لیے تو وہ universities ان کو reject کر دیں اگر ان کو لگے جیسے آپ کے case میں کہ آپ واقعی committed ہیں then the university should admit you لیکن وہ ساتھ ساتھ یہ بھی اپنے آپ کو satisfy کر لیں کہ آپ اس کام میں کامیاب ہو سکتے ہیں دیکھیں نا چیز یہ ہوتی ہے ہمارے academics کا سب سے بڑا کام جو ہے وہ ہمارا کام ہے judgment کرنا کہ کس نے اچھا کام کیا کس نے برا کام کیا کس کو A ملنا ہے کس کو C ملنا ہے کس کو B ملنا ہے یہ سارا ہمارا کام ہوتا ہے ہمیں judgment کرنا اس میں صرف یہ نہیں ہوتا کہ ہم کسی clerical formula پہ بیٹھتے ہیں ہم actually چیزیں کو دیکھ کے judge کرتے ہیں تو ہم بھی اپنی universities کو یہ advice دے رہے ہیں کہ آپ judge کریں students کو اور best students کو لے کے آئیں جو کہ آگے جا کے اس کام کو بڑھائیں اس میں ہم نے ان پہ پابندی نہیں لگائی کہ آپ ضروری ایسا کام کریں گے جو اچھی universities ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھا سکتی ہیں اگر جو فائدہ نہیں اٹھانا چاہتے اور وہ اپنے اس پہ رہتے ہیں ان کو ہم نہیں کہیں گے کہ آپ ضروری اس طرف آئیں ٹھیک ہے تو جو آپ بات کر رہے ہیں وہ بالکل درست ہے ہم یہ نہیں چاہتے کہ employers کو یہ بتایا جائے کہ جی یہ تو directionless ہم employers کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ committed ہیں اور یہ committed ہیں تو university نے سوچ سمجھ کے فیصلہ کیا ہے that is what we want to convey to the employers that is what we want to ask the universities universities should give a certificate کہ ہم نے ان کو خیال ہے کہ یہ مناسب ہیں اس کام کے جی میڈم آپ فرمائیے اگر آپ جی ہم نے ان کو پڑھا ہے کہ آپ نے کہا کہ communication skills یہ باقی quantitative skills یا qualitative skills کا اور جو وہ شامل کیا جائے گا لیکن جو ہم نے university سے پڑھا اس کے اندر بھی already چاہے وہ sats ہوئی یا جی اگر کیلے ہوئی یا ویسے quantitative وی qualitative skills پہنے چار سمیسٹرز میں ہم لوگ پڑھ پڑھ جی دیکھیں اس میں experience was a little bit variable the best universities were actually doing a lot of the things that we are saying لیکن ہم نے یعنی جب وہ کہتے ہیں نا کہ داتا گنج بخش کے بارے میں شیئر ہے نا کہ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا نا کسارا پیر کامل کاملارا رہنما تو جو کامل ہیں ان کے لئے صرف رہنمائی ہے لیکن جو ذرا کم ہیں ان کے لئے direction تو یہ چیز جو ہے مطلب let me give you an example میں نے اپنے کالج کے دور میں انجینئرنگ پڑھی تھی تو انجینئرنگ میں بیسکلی تو تمام کورسز انجینئرنگ کے تھے لیکن کچھ نہ کچھ کورسز دوسرے فیلڈ کے تھے مطلب ایک 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 اسلام سٹیڈیز کا ایک کچھ وہ تو تھوڑا سا ان میں بیلنس تھا اب ہم نے ان سے انجینئرنگ ہو جائے سکیور ہو جائے انہوں نے بھی دیکھا کہ ہاں ہمارے پاس یہ کورسز ہیں لیکن اس طرح سے وہ صحیح طور سے ارگنائز ہو جائیں گی تو اس that is what we have done لیکن یہ نہیں ہے کہ ہم نے اور جنرل یہ بھی نہیں ہے کہ ہم نے ان کے اوپر کوئی ایکسٹرا کورسز ٹھوسی ہیں مگر اس میں اگر گلانی صاحب ہے جی اس میں یہ مائک یہاں پہ بھی دے دیں جی یہ جنرل ایڈوکیشن کی ریکوائرمنٹ ہم ارلیئر سیمیسٹر میں کر رہے اس میں ایک اور بہت چھپی ہوئی چیز ہے جو بہت ایمپورٹن ہے ابھی جب انڈر گرائی یونیورسٹی میں بچہ یا بچی جاتے ہیں تو وہ ایک دیپارٹمنٹ میں چلے جاتے ہیں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ شروع دن سے اور پھر وہ اس میرا نام ظلفقار گلانی ہے جی ہمارے پروگرام سپیشل اسٹ ہیں آن ایکیڈیمکس یہ کافی عرصہ قبل پشاور یونیورسٹی کے واس چانسلر رہ چکے اور اس کے علاوہ ماہر نفسیات ہیں جی جی تو ایک جو جنرل ایڈوکیشن کا کون ایک تو یہ ہے کہ ان کی ہر بچے کی نالج براڈن ہے اس وقت پجن ہولنگ ہو رہی ہے بچہ بچی ایک دپارٹمنٹ چلے جاتے ہیں صرف اس دپارٹمنٹ کے سبجکس پڑھتے ہیں ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہر بچے کو یہ محلوم ہو رہی چاہیں لیکن کرٹیکل بات اس میں یہ ہے کہ وہ تیسرے سیمیسٹر میں چاہے جو سوچ کے آئی تھیں کہ میں نے اکنامکس پڑھنی ہے یا میں نے فیزکس پڑھنی ہے اسی میں جانا چاہیں اگر انہیں داخلہ مل جاتا ہے تو اسی میں جائیں لیکن اگر انہیں یہ یہ پچھلے جو جنرل ایڈیوکیشن کے کورس انہیں کوئی اور چیز پسند آگئی ہے تو شی کین شیفٹ تو دیکھ آدھر سبجیکٹ یہ بہت کرٹیکل یہ فلیکسیبیلیٹی ہم دے رہے ہیں سرونس کو کہ ان کے وہ پہلے دو سیمیسٹر زائی نہیں یہ یہ مطلب بچے آتے ہیں وہ ایک دپارٹمنٹ میں چلے جاتے ہیں تو ایڈیوی میں نہیں ایڈیوی سنویلیٹی چھیک آپ کو سمجھ دیکھیں پاکستان میں یہ بہت شروع میں ٹریکنگ بہت کی جاتی ہے کہ آپ آٹھوین پہ پہنچتے ہیں تو آپ نے آرٹس اور سائنس چیز کرنا ہے پھر اس کے بعد آپ نے بائیولوجی اور میٹس چیز کرنا ہے اس کے بعد آپ انجینئرنگ میں چلے جاتے ہیں ہم تھوڑی سی فلیکسی بلیٹی دینا چاہتے ہیں لوگ کو کہ آپ اگر بعد میں بھی کچھ سوچیں تو آپ اس کی چاہتے ہیں جی آپ فرمائی سر میرے دور سوال ہیں وہ آج کے ٹاپک کے حالے سے دوسرا یہ ہے دیفرنٹ کو آخر تک رہنے دیں آپ آج والے پروگرام کے سوال یہ ہے کہ جو میڈیا کا ایک لائیو ہوتا ہے پہلے جو تھا وہ کم ہو جن کا جواب تقریبا نہ ایک آج کے لائیو آیا اس میں یہ ہے کہ میڈر 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 میٹر پوچھے ہیں انہوں نے کنسرن سیکشن سے پوچھے جواب دیتا ہیں تو جواب جواب آن سے نہیں ملتا تو یہ کیا پولیسی لائیو کا کسی نہیں کوئی نہیں میڈر کہاں پہ دوسرا دواز یہ ہے کہ آپ نے جیسے بات کی بی ایس کے بچہ یہ پولیسی میں لکھا ہو آپ کے بی ایس کے بات کوئی دریکٹ ایپنی سے لینا چاہے تو وہ دریکٹ بی ایس جی میں جا سکتا ہے تو دوسری بات یہ ہے کہ کوئی بھی دیسپلن میں ایک دیکھے نا آپ پولیسی کو پڑھ لیں دیکھیں بات یہ ہم نے ایک کانسپٹ لکھا ہے پریپیرڈنس ایک کانسپٹ لکھا ہے کمیٹمنٹ now the main thing is کہ پریپیرڈنس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ نے وہ ہی ڈگری کی ہو پریپیرڈنس کا مقصد ہے کہ آپ نے جو کورسز ریکوائرمنٹ ہیں وہ کیے جو منیمم ریکوائرمنٹ آپ کے اس پروگرام کے لئے now it is very unlikely it is almost impossible کہ اگر کسی نے اردو یا اسلامیات کیا انہوں نے وہ سارے کورسز پڑھے ہوں جو انجینئرنگ کے لئے ضروری ہیں it's very unlikely لیکن اگر کسی نے maths پڑھی ہو یا فیزکس پڑھی ہو تو یہ یونیورسٹی نے خود فیصلہ کرنا ہے کہ یہ بچہ تیار ہے یا نہیں تیار تو ہم نے بجائے اس کے ہم ایک ان کو ریکوائرمنٹ دے دیں ہم نے ان کو ایک ان ٹلیک